موسیقی اب آئے گی جنوبی پنجاب میں بہتری محکمہ فائننس پنجاب نے جنوبی پنجاب کے تیرہ ہزلاک کی ترقیاتی منطوبوں کے لیے سینتیس کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے ملتان کو ساڑھے پانچ کروڑ رہیم یارتان کھانے وال بہاول نگر کو چار کروڑ اور بہاول پور ڈی جی خان اور مزفر گھر کو تین کروڑ کے فنڈ ملیں گے تبدیلی سرکار ریلوے میں تبدیلی لانے لگی سرکار کی تانج سے بہاون لگر کے شہریوں کے لیے تحفہ ریلوے حکام کا سمہ سٹھا سے بہاون لگر کا ریلوے ٹریک بہار کرنے کا سہسلا پندرہ دسمبر سے سمہ سٹھا سٹیشن سے مروکہ سٹیشن تک ٹرین چلائی جائے گی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال مزفر گھر میں پولس چوکی بنانے کا فیصلہ پولس چوکی دو دن میں فال کر دی جائے گی ادھر لیا ٹی ایس پیو ہسپتال میں پولس حضمت کاؤنٹر کا استطاع تقریب میں ڈی پی او رانا تاہر رحمان سمیت ای سی ایم ایم ایس بی اور دیگر افتانان کی شرکت کسی بھی پریشانی کی صورت میں اب ایس ایچو سے رابطہ کرنا ہوا آسان مزفر گھر پولس نے سلے بھر کے ایس ایچو کے آفیس اور پسٹر پون نمبر پبلک کر دیے پولس ترجمان کے مطابق پولس اور عوام کے مابین بہتر روابط قائم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وزیر اعظم عمران خان جلد جنوبی پنجاب طوبے کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے طوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاندیب خان کا دعویٰ جنوبی پنجاب کے باسیوں میں نئی امید جا گئی مزیر اعظم عمران خان صاحب 29 یا 30 تاریخ کو عوام سے قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں اس کا پورا ایک روڈ میپ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ ہمارا جنوبی پنجاب صبح ضرور بنے گا حکومت ملتے ہی جنوبی پنجاب کی حکومتی نمائندے غائب ہو گئے عوام جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگانے والے خسروب اختیار کے منتظر الاسطوبے کا بادہ پورا نہ کرنے پر عوام خسروب اختیار سے شکوا کرنا واجبات کی ادم ادارگی میونسپل کارپوریشن ڈیرہ غازی خان کی بجلی کی سپلائی سین روز سے بند شہر بھر میں پانی کی کمی شہریوں کو نظام زندگی چلانے میں دشواری کا سامنا کارپوریشن انتظامیہ کی جانت سے شہریوں کو صرف دل آسے حکومت تو بدل گئی لیکن پولیس کا رویہ نہ بتلا ملتان میں پولیس اہلکار نے چیکنگ کے نام پر درائیور سے رشوت لی رشوت لینے کے ویڈیو روحی کو موسود ریلوے حکام کی مبینہ غفلت ملتان میں ڈبل پھارٹک کے قریب ریلوے کی پٹری پر مافیا تھا قبضہ پٹریوں کا لوہہ تا غائب دوسرے جانب گراس مندی پھارٹک کے گرد گندگی کی انبار سے علاقہ مکین پریشان دیرہ غازی کان میونسپل کورپوریشن کی کام چوری لگائی کالونی میں سیوریٹ کا ناکس نسانگ گلیوں میں گندہ پانی جمع راہگیروں کا گزرنا محال بدبو سے مکینوں کا جینا محال ہو گیا تنخواہوں کی ادم ادائیے پر پی ایچ اے ملتان کے ملازمین ایک بار پھر سرافہ احتجاج ڈیڈلائن گزر جانے کے بعد ملازمین کا کام چھوڑ کر دفتر میں دھڑنا پی جی کی تائیناتی نہ ہونے پر بھی ملازمین سیف پا ملتان میں غیر قانونی چلان کرنے پر ٹرانسپورٹرز کار ٹریفک پولیس کے خلاف احتجاج رہاڑی سوک بلوک گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ گئیں ملتان میککو کی پھرتیاں سبڑویین حسن پروانہ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پلازے کا بجلی کاٹی اور بلکیس پلازہ اور اکشہر مارکٹ میں کارروائی کے دوران اچھارہ سے زائد میٹر کاٹیے گئے نو مقدمات در رحیم یار خان میں ہیڈرمین گر پول خستہالی کا شکار پول دراریں پڑھنے کے باعث کمزور ہوا پول سے گزرنے والی ٹریفک کو خطرہ شہریوں کا انتظامیہ سے پول کی مرمت کا مطالبہ سوشل ویل فیر ملتان کے ملازمین کی پروموشن کا معاملہ دیویزنل ڈائریکٹر کے پاس ترقی دینے کے اختیارات نہ ہونے کے باعث ملازمین اٹھارہ سال سے پروموشن کے منتظر ملازمین کا دیویزنل ڈائریکٹر کو اختیارات دینے کا مطالبہ سیکیورٹی کے کمی یا کرکٹ سٹیڈیم کی جار دیواری سے محرومی ملتان میں نیشنل ٹی ٹونٹی کا انکات نہ ہونے کا خدشان ڈپری کمیشنر مدسر ریاض ملک کی مکمل جورنمنٹ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت سیمی فائنل اور فائنل کے لیے سیکیورٹی فراہمی کی آفر ڈائریکٹر جنرل نادرہ خالد لطیف کا خانپور نادرہ دفتر کا دورہ ملکی کار کردگی کو سراہا ڈی جی نادرہ کہتے ہیں شناختی کار کے حصول کو آسان بنا دیا ہے اب جالی شناختی کار بلوانے کی کوئی گنجاش نہیں رہی ڈپری کمیشنر لیہ عبابر بشیر کا اچانک ڈسٹک ایڈکوارٹر اسفتال کا دورہ ایمرجنسی، سی سی یو، جنرل وارٹ اور ڈائلیسز یونٹ سمیت ڈیگر مختلف شعبوں کا معاینہ کیا سفی سرور میں حکمران جماعت کے ایم پی اے سردار احمد علی دریشق کی کھلی کچہری کثیر تعداد میں شہریوں کی کھلی کچہری میں شر کر ایم بی اے نے مسائل سنے اور سائلین کو جلد مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر مظفرگار عاصف الرحمان کی زیر صدارت اطلاق انصداد پولیو مہم کے انتظامات زیر بحث سی ایو ہیلس ڈاکٹر صدیق بلوز اور ای پی آئی کے فوکل پرسنڈ ڈاکٹر فرحان سمیت محسما صحت کے تمام افتران کی شرکت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نسار کی جانت سے ڈیمپنٹ کے لیے موبائل ریچارچ پر دوبارہ ٹیکس لگانے کی تجبیر مولتان کی ایم پی اے نظیم قریشی ہمارت میں بول پڑے کہتے ہیں قوم کی فلاح کے لیے لگائے جانے والے ٹیکس درست ہیں پیپلز یونٹی کی زیر احتمام پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب صدر سی بی اے یونین اسد بخاری کہتے ہیں کومی ارلائن کی بیسری کے لیے تمام بلاجمین پوراسم ہے تقریب میں ٹیکس دی کا چاہ گیا بہاولپور کے نوجوان کا کارنامہ مایکرو سیکیورٹی ریسرٹ میں پہلی پوزیشن لے کر پاکستان کا نام روشن کر دیا مایکرو سوفٹ ہر سال سیکیورٹی ریسرٹ کے لیے سو آئی تی ماہرین منتخب کرتا ہے اور اشر نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف خاتمے کے حوالے سے بہاولپور میں سولہ روزہ سمینار کے احتمال پیئر پرسن ٹی ایک سے شہلہ احسان سمیت دیکھر کی شرکت ملتان میں نیپ کی کرپشن پری پاکستان کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی باک ایڈیشنل ڈائریکٹر نیپ ممتاز بادرہ کی پوچوسی شرکت دیکھر کان اور ٹرائبل ایریا کے کرکٹ کے خواہشمت نوجوانوں کے لیے خوشکبری پی سی بی اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے تعاون سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز ہوگا آٹھ دسمبر کو اندر سردین کرکٹ کے کھلاریوں کے ٹرائل ہوں گے اور ظلہ انتظامیہ ملتان کے زیرہ تمام سالانہ سپورٹس مقابلوں کا آغاز جفتی کمیشنر مدستر ریاض ملک نے کرکٹ ٹورنمنٹ کا استطاق کیا تمام مقابلوں میں انڈر سولہ کے کھلاری حصہ لیں گے ہیڈلائنز آپ نے جان لی بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے قہم خبر کے ساتھ اور سب سے پہلے بات کریں گے میپکو کی تو ملتان میپکو کی پھرتیاں سدویین حسن پروانہ میں بسلی چوروں کے خلاف کاروائی کی کاروائی کے دوران پورے پلاسے کی بسلی کو کارٹ دیا بلکیز پلاسہ اور افشار مارکٹ میں اٹھارہ سے زائد میٹرز کارٹ دیے گئے اس کے علاوہ نو مقدمات بھی زرد کر دیے گئے ہیں میپکو تحال بجلی چوری میں ملوث ذمہ داران کے تائین نہ کر سکی اور بجلی کے منقطع ہونے سے دکاندار جنریٹر چلا کر اپنا کاروبار چمکا رہی ہیں ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں ملتان میپکو کی پھرتیاں اور سب دویین حسن پروانہ میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی گئی کاروائی کے دوران پورے پلاسے کی بجلی کارٹ دی گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ادنان یاکوب سے جی ادنان یاکوب میپکو کی کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا ادنان یاکوب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجئے گا بلکل میپکو کی طرف سے ملتان میں جی بلکل یہاں پہ کینٹ کا علاقہ ہے حسن پروانہ کے بلکل قریب یہاں پہ دو جو ہے ایسے پلازہ ہیں ایک مارکٹ ہے افشار مارکٹ اور دوسرا جو ہے پلازہ ہے جس کی اٹھانہ سے زائد جو میٹرز ہیں میپکو کی طرف سے ان کے کنیکشن کار دیے گئے ہیں جبکہ میپکو کی طرف سے نو مقدمات درج کروائے گئے ہیں جو دکاندار ہیں ان کو اس وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ میپکو کی طرف سے ابھی یہ تائیون نہیں کیا جا سکا کہ بجلی چوروں کے لئے آپ کریک داؤن تو وہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے بجلی چور ہے کون کون سے ایسے وہ لوگ ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں ابھی تک یہ تائیون نہیں ہو سکا اور جو مقدمات درج کروائے گئے ہیں وہ بھی نو کروائے گئے ہیں جبکہ اٹھارہ سے زائد میٹرز کنیکشن جو ہیں وہ کارٹے گئے ہیں دکاندار جو ہیں اس وجہ سے پریشان ہے اور وہ اپنا مجبورن کاروبار کرنے کے لئے جنرلیٹس علاقے لئے آپ پر کاروبار کر رہے ہیں ہم دکانداروں سے بات کریں گے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں بلکیس پلازا کے دکاندار ہیں سر آپ بتائیے گا بجلی آپ کے یہاں پر کنیکشن کٹے ہیں میٹرز کے کیا پریشانی ہو رہی ہے اور کیا وجہی ہے بہت زیادہ زیادہ کی ہے میٹکو نے باپنا نے تھانے نے غلط پرچے دیئے ہیں پرچے دیئے ہیں ان کے خلاف جو بجلی چوری کر رہے ہیں جو نہیں چوری کر رہے ہیں ان کا کیا گصور ہے یہ بتانے شرم ایک تار پکڑی گئی ایکس وائی جیٹ کس کی تھی کس کی نہیں اس کو آپ پکڑیں لیکن دوسرے دکانداروں کو کیا گصور ہے دیڑھ ہفتہ ہو گیا ہماری دکانے بند ہیں بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں یہ تبدیلی آئیے یہاں پر یہ تبدیلی آئیے یہاں پر کہ اب کیا کریں بتائیں پکڑیں اس کو جو چور ہے جو چور نہیں ہے اس کو یہ پڑے ہیں اس پر ڈیٹیکشن ڈال رہے ہیں اتنی ڈال رہے ہیں نہ قابلے برداشت دکاندار جو ہیں پریشان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے گا آپ افشار مارکٹ کے ہیں بلکیس پلازا کے ہیں اور کیا مشکلات ہو رہی ہیں یہ آپ کے کنیکشن کر گئے ہیں میٹرز یہ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے چوری نہیں بھی کہ انہیں بھی جالی پرچوں اور پولیس کے ذریعے خوف اور راست کیا جا رہا ہے ان کے میٹر کاٹ دیا گئے ہیں اور پیسوں کا تقاضی کیا جا رہا ہے اور جنیٹر پر میٹر چلا ہمیں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اپنا روزگار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری دکانوں سے کافی لوگوں کا روزگار ہے جو کہ ختم ہو چکا ہے پیٹرول پر جو ہے پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول پر گزارا نہیں ہوتا اور ہم نے بابدہ سے بار بار درخواست کیا کہ جو لوگ چور ہیں آپ ان کے خلاف کاروبار بلکل کریں اچھی بات ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے میٹر برائے مہربانی لگا دیا جائیں تاکہ ہم اپنا روزگار جو ہے جو چور ہیں ان کا تحیل کیا جائے ان کو سزا دی جائے جو بجلی چور ہیں اس کے علاوہ جن کا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو چکا کہ یہ بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے کنیکشن کار دیا گئے ہیں اور مہگائی کی وجہ سے وہ جنرلیٹر چلا کر اپنا روزگار کمار رہے ہیں کچھ اور دکاندار بھی ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں سر بتائیے گا آپ کے جو میٹر کارٹے گئے ہیں تو میپکو کی طرف سے انہوں نے جو ایکشن کیا ہے آپ نے ریاکشن کے طور پر کوئی درخواست نہیں دی آپ انتظامیہ کے پاس نہیں گئے کیا کہیں گے ہم انتظامیہ کے پاس گئے ہیں انتظامیہ ہمیں صبح شام صبح شام اپنے دفتر کے چکر لگواری ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہم سے پیسوں کا تقاضی کیا جا رہا ہے ہمیں بغیر کسی ثبوت کے ہمارے میٹر کارٹ دی گئے ہیں حالانکہ میٹر کارٹنا ان کے لیے ایک جرم ہے یہ اس پہ ہم ان پہ اس کے خلاف افیار کٹوا سکتے ہیں لیکن ہم شریف لوگ ہیں ہم لوگ اس طرح کے کام نہیں کریں گے ہمیں اسڈیو صاحب کی طرف سے جو ہے نا ہم سے پیسوں کا تقاضی کیا جا رہا ہے اور ہمیں دھمکیں نہیں جا رہی ہیں کہ اگر آپ جو ہے ہمارے بہت زیادہ چکر لگائیں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ ڈیٹیکشن آپ پہ ڈالیں گے جبکہ ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے ہم پہ کوئی ثابت نہیں ہوئے کہ بجلی چوری کسی بھی قسم کے ہم پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ بجلی ہم چوری کر رہے ہیں اچھا سنان یہ اکم بتائی گا کہ ان پہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے بجلی چوری کی ہے تو اگر آپ کا کسی میپکو کے حکام سے رابطہ ہوا ہو ان کا آپ نے موقف لیا کہ بجلی چوروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن جو بجلی چوری نہیں کر رہے ہیں آخر ان کا کیا قصور ہے میپکو جو کاروائی کرتی ہے کہ اس پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں جی بلکل میپکو حکام کے مطابق جو میپکو انتظامیہ ان کا یہی کہنا ہے کہ نو جو مقدمات ہیں انہوں نے درج کروائے ہیں بجلی چوروں کے خلاف اور وہ مزید جن کے کنیکشن کاٹے گئے ہیں ان کا تائین کرنے میں اور ان کی جو ہے ڈیٹا لینے میں مصروف ہے ان کی نشان دہی کر رہی ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے بجلی چور ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو بجلی چوری کر رہے ہیں اس کے تائین کے بعد ان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے جائیں گے میپکو کے مطابق یہی کہنا ہے لیکن ابھی تک صرف نو مقدمات درج ہو سکے ہیں اور اٹھارہ سے زائد جو میٹرز ہیں ان کے کنیکشن کاٹے گئے ہیں اور ابھی تک یہ تائین نہیں ہے کہ ان اٹھارہ میں سے کون بجلی چور ہے میپکو کی ہم اس کی مبینہ غفلت کہلیں کہ ابھی تک جو دوسرے دکاندار ہیں چوروں کا تائین کیا جائے گا اور مزید مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کارروائے کے دوران پورے پلاسے کے بجلی کو کار دیا گیا آپ کو بتائیں کہ بلکیس پلاسہ اور افشار مارکٹ میں اٹھارہ سے زائد میٹرز کار دیا گئے نو مقدمات درج کر لیے گئے میپکو تحال بجلی چوروں میں ملوث جو چور ہیں ان کو ذمہ دران کا تائین نہیں کر سکی بہت شکریت دان یاکوب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ملوثی